آج امی بنائیں گی جھٹ پٹ اچار جو ہو جائے کچھ منٹوں میں تیار تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میری پیاری فیملی یہ ارش کی کوئی فرنڈز آئی تھی اور اس کا نام ہے نور فاطمہ اور اس کا بھائی ہے حسن اور یہ ارش کے پاس آئے تھے کھیلنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنبے آئیں تو بچے بس انہی میں کھیل رہے ہیں اور آج ہماری گھر آئی تھی میرہ اور میرہ دیکھیں موبائل کس طرح ہی ایس کر رہی ہے وہ سرچ کرتی ہے اس طریقے سے کہ بول کے وہ کوئی بھی چیز اس کو کارٹون اگرہ لگانے ہوتے ہیں تو وہ بول کے لگاتی ہے سب سے پہلے کیڑیوں کو آپ گھر میں لکے ساتھ کر لیں آپ گھر میں بھی لکے اس کو کٹ سکتے ہیں یا آپ بزار سے کٹوا کے لیے آئیں امی جو ہے وہ مسالہ کٹوا رہی ہے اس میں ہے زیرہ سونف دھنیا رائی اور کلونجی یہ پانچ چیزیں ہیں ان پانچ چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر کے اچھی طریقے سے کوٹ لیں موٹا موٹا کوٹ یہ کا زیادہ بارک نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے موٹا موٹا کوٹا ہے اور اب ہم اس میں کٹیوی مرچ بھی مکس کر دیں گے اس طریقے سے مسالہ ہونا چاہیے اور اس مسالے کو ہم ایک بال میں رکھ لیں گے اور اس کے اوپر ہم کٹیوی مرچ بھی ڈال دیں گے اور یہ لہسان ہے چھلاوہ لہسان ادرک نہیں ڈالنی صرف لہسان ڈالنا ہے اس لہسان کو ہم پیس لیں گے بلکل باری اس کے بعد یہ کیریوں کو ہم نے واش کیا ہے اور اب اس کو ہم حلدی والے پانی میں اُبا لیں گے اب صرف پانی ایک دیکھشی میں نے اس میں تھوڑی سی حلدی ڈال کے اس کو اُبا لیں اُبا لنے کے بعد آپ اس میں ہی جو کیریوں ہم نے دھوکے رکھی ہیں اس کو ہم ڈال دیں گے اور یہ جو مسالے ہیں یہ ابھی بعد میں ڈالیں گے کیریوں کو ہمیں جب تک اُبا لنا ہے جب تک یہ ہلکی سوفٹ نہ ہو جائیں گل نہ جائیں جب تک ہمیں اس کو اُبا لنا ہے یہ دیکھئے تھوڑی سو یہ سوفٹ ہونے شروع ہو گئی ہے اس کے اندر اب ہم کڑی پتہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اور اُبا لیں گے اور یہ اُبا ل چکی ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اور ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اسی دیکھچی کو ہم دھوکے اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل آپ کے گھر میں جو یوز ہوتا ہے آپ لے لیجئے اوئل ہلکا گرم ہو گیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے میتھی دانا کلونجی اور یہ سفیز زیرہ اور یہ سفیز زیرہ یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور جو ہم نے لہسن پیسا تھا وہ لہسن کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور جو ہم نے مسالہ سارا کوٹا تھا سونف، دھنیا، زیرہ، رائی، کلونجی اور کٹی مرچ یہ جو ہم نے سب مکس کر کے رکھا تھا اس کو ہم اس لہسن میں ڈال دیں گے اور مکس کریں گے تھوڑا پانی بھی اٹ کر دیے گا اس کے اندر تاکہ یہ مسالہ جھلے نہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے حلدی پیسی لال مرچ مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اور پیسا دھنیا کوئی مرچیں تیز کھاتا ہے کوئی ہلکی کھاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اور تھوڑا سم نے اس میں چانی سول ڈالا ہے اور اب یہ نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور مسالے کو بھوننے رکھ دیں گے دس منٹ بعد آپ یہ دیکھئے گا مسالہ بھونڈ رہے ابھی بھی اس میں تھوڑا پانی ہے پانی کو ہمیں بلکل خوشک کرنا ہے پانی جب خوشک ہونے لگے گا تو اس کے بعد ہم اس میں چھلاوا لہزن ڈالیں گے آپ کی مرضی ہے اس ٹائم آپ گاجر بھی ڈال سکتے ہیں آپ لسوڑے ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اچار میں آپ وہ ڈال سکتے ہیں امی اس میں صرف لیزن ڈالیں گی اور ثابت ہری مرض ڈالیں گی اس میں مسالہ اچھی طریقے سے بھون رہے اور یہ جو ہم نے کیری اُبالی تھی مسالہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے پانی سارا خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ساری کیریوں کو ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے کڑی پتیا آپ ہٹا دیئے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ تو اس میں آ چکا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے کیری گل چکی ہے مسالہ بھی بھون چکا ہے تو اس کو ہم زیادہ دیر نہیں پکائیں گے صرف پانچ ون کے لئے ہم اس کو دھمپے رکھیں گے پانچ ون بعد دیکھئے یہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو میری امی کی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ